ماملہ سلجھا ہوا ہو یا ویوادت ہر مدبے پر اپنی رائے بہت بیباکی سے رکھنے والے اسادودین اویسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور سب سے اہم بات آج کی تاریخ میں آپ جانبابی موسک پہ جو بھی سروے کی باتیں ہیں اس میں جوڈیشری کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرا رائٹ ہے کہ میں جوڈیشری کے فیصلے سے نہ اتفاق کروں اتفاق نہ کروں میں یہ میرا دیموکرٹک رائٹ ہے کانسٹیوشنل رائٹ ہے میں اس فیصلے کو غلط مانتا ہوں کونسی اس میں آپ پر تیجنرک بات ہے اور میں اس لیے اس کو غلط مانتا ہوں کیونکہ بھارت کی پارلیمنٹ میں نائنٹین نائنٹی ون پلیسز آف ریلیجیز ورشپ آگ پاس کیا گیا جس میں ہم سب نے تیع کیا کہ نائنٹین فورٹی سیون ففٹین آگرس کو جو ریلیجیز سٹرکچر ہوگا اس کو نہیں بدلا جائے گا جس حالت میں اسی حالت میں رہ گا تو آپ نے کیسا اس کا ویڈیوگرافیک آرڈر دیا سروے کا آرڈر دیا بھائی آپ پارلیمنٹ کے ایک کے خلاف جا رہے ہیں اور دوسرا جو بابری مسجد کے جو سیول ٹائٹل کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا اس میں ججز نے کہا آنریبول ججز نے فاصل ججز نے کہا کہ وہ نائنٹین نائنٹی ون پلیسز آف ریلیجیز ورشپ آگ بھارت کے سمویدھان کے بیسک سٹرکچر کا عصہ آپ نے خرار دیا آپ اس کے خلاف جائیں گے کیا ہو رہا ہے کیسا ججب ہے اپیل ہو سکتی ہے چیزیں عدالت میں کہیں جا سکتی ہے اپیل تو ہو رہی ہے اپیل تو ہے مگر ہم اس فیصلے کے سروے کے خلاف ہیں آپ کیا پری ایمٹ کر رہے تھے اس کو جب آپ نے کہا تھا بابری مسجد کے فیصلے کے دوران آپ نے جب فیصلہ آیا بابری مسجد کا میں اس وقت بھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ آستہ کی بنیاد پر تھا میں نے جسٹس جیس فرما کو کوٹ کیا جو نے سپریم کورٹ کے بارے میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ is supreme but not infallible جب آپ نے یہ کہہ دیا تو پھر اب ان کو موقع مل گیا کاشی اور مطورہ کا اٹھانے کے لئے پھر یہ لور کورٹ کا سروے کیسا کرائیں گے آپ پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے آپ کس بنیاد پر سروے کرائیں گے کیا سروے کرائیں گے آپ کیا معلوم کرائیں گے آپ مہاں پر آپ موقع بھارت کو جو ہم اور آپ جو یہ جو ملینئل جنریشن نے وہ پراشوب دور وہ بدترین دور نہیں دیکھا پوسٹ ڈیمولیشن اور بابری مسجد اور پری ڈیمولیشن کا آپ پھر خدا نہ خاصتہ ہم اس راہ پر نہ چلے جائیں کیوں آپ ان چیزوں کو کھول رہے ہیں دیکھیں کھولے کی بات جہاں تک ہے تو آپ کہیں گے کی نفرت کے بیج گوئے جا رہے ہیں لیکن یونی فارم سیویل کورٹ آرٹکل فارٹی فور ڈیریکٹی پرنسپل آف سٹیٹ پولیسی یہ لاغو کرنا ضروری ہے آرٹکل فارٹی فور لاغو کرنا ضروری نہیں ہے فنڈمنٹل رائٹس کا انفورسمنٹ ضروری ہے سنیے سنیے نہیں وہ تو سب کو کرنا ہے سرکار کو بھی کورٹ کو بھی ایپسولوٹ رائٹ میرا آٹیکل ٹوئنٹی نائن ہے آپ فورٹی فور ایپسولوٹ رائٹ نہیں ہے ٹوئنٹی نائن میرا ایپسولوٹ رائٹ ہے آٹیکل ٹوئنٹی ون اور کیا ڈیریکٹیو پرنسپل پارٹ فور کانسٹیوشن میں خالی فورٹی فور ہے فورٹی سیون نہیں ہے شراب پہ پابندی لگائیے کیوں نہیں لگا تھے شراب کی پابندی آپ روز کوئی نہ کوئی شراب پی کر مہیلاؤں پر ظلم کرتا ہے اتیاجار کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے ایکسیڈنٹ سے لوگوں کی موت ہوتی ہے بن کر یہ نا کیا ڈیریکٹر پرنسپل میں آٹیکل تھرٹی ایٹ میں نہیں کہا گیا کہ بھارت کی جو ویلتھ ہے وہ اس کا ایکوٹیپل ڈسٹیبیشن ہونا چاہیے پہنٹالیس فیصد بھارت کی دولت دس فیصد لوگوں کے پاس ہے پچاس فیصد غریبوں کے پاس صرف پانچ فیصد دولت ہے بھارت کی اس پر کیوں نہیں کام ہوتا بھئیہ انیمپلائمنٹ کو دور کرنا ڈیریکٹر پرنسپل کا حصہ نہیں ہے سات فیصد کے خریب انیمپلائمنٹ پہنچ چکا ہے اس کی آپ کو فکر نہیں ہے اور آپ آٹیکل فورٹی فور کی بات کرتے ہیں یہ تو بتائیے کہ ہم نے ناگالینڈ میزورم جو ہمارے نورتھی سٹیٹس کو ہم نے ان کے کلچرل پروٹیکشن کا رائٹ دیا کہ آپ وہاں پر آگ لگائیں گے یہ تو ان کی ذمہ داری ہے وہ جب لاغو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ انشور کریں گے ہندو میرے جا پارلیمنٹ کا ایکٹر ختم کریں گے آپ اس کو سبتاپتی کو ختم کریں گے آپ ہندو انڈیوڈڈ فیملی کو ختم کر کے مسلمان کرسچن کو دیں گے آپ دیش کی خوبصورتی اور طاقت اس کا ڈیورسٹی اس کا پلولیرزم ہے پیٹرین کیا ہوگا نا وہ ایسی سامل لوگوں نے کیونکہ ہر بھارتے جنتہ پارٹی راجی مانگ کر رہی ہے کہ جو ریفارم سیویل کو دیکھیں آسام کے چیف منسر نے کہا ہے کہ مسلمان جو ہے شادی کرتا ہے اچھا چلو ہم چیلنج کر رہے ہیں بی جے پی کو اب جو دو ہزار بائیویس کا سنسس کرائیں گے نا آپ اس میں ایک کوئسٹن ایڈ کر دیجئے کہ کس کے پاس کتنی سیکنڈ وائیف ہے تھرڈ وائیف کتنی ہے چوتی وائیف کتنی ہے اور مسترسز کس کے پاس ہیں کر دیجئے پوچھئے لوگوں سے جو لاس سروے ہوا تھا اس کے بعد نہیں ہوا ایک کوئسٹن نہیں پوچھا کہ جب تو مسلمانوں کے پاس ہندو بھائیوں سے کم تھے سیکنڈ وائیف اور کیا نورتیس میں پولیگمی نہیں ہے کیا نورتیس میں پولیانڈری نہیں ہے کیا گوہ میں اگر کوئی ہندو بھائی اپنی بیوی اس کی پچیس اور تیس سال کی ہوتی تو اس کو اولاد ہو نہیں ہوتی ہے بیٹانیوں تو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف مسلمانوں کو آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں ہم یونیفارم سیویل کورٹ کو ہمارے لئے خابل قبول نہیں ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل آبوٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس دیش کو یونیفارم سیویل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں یونیفارم سیویل کورٹ کیوں لانا چاہ رہے آپ صرف مسلمانوں کی نفرت میں لانا چاہ رہے ہیں آپ دیش کیت میں نہیں لانا چاہ رہے آپ ہم ہیدر آباد میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو آشری اور دکھ دونوں ہوا کہ یہاں ایک جگن نے ہتیا ہوئی اور اویسی صاحب کا ریاکسن سمیں سے بہت بعد میں آیا اور اس کے بعد جب آیا بھی سنیے سنیے عید کے دوسرے دن آیا یہ واقعہ ہوا اب کیا میں ٹی وی چینلوں کی حازمیں کے لیے ٹی وی چینل کے اینکرز کے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے میں ریاک کروں مجھے اختیار ہے نہ کہ میں کب ریاک کروں گا کب بولوں گا میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس دردناک واقع کیوں کنڈیم نہیں کرتا ہم تو شروع دن سے کنڈیم کیے سنیے سنیے اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس سرکار میں کیا تیلنگانہ میں کسی نے اس خاتل کی تائید میں جلوس نکالا کیا کہا کہ ہم پیسے جمع کر کے وکیل کھڑا کریں گے کیا کسی نے اس خاتل کے اوپر پر پھول برسائے اور اس کے اپوزٹ کیا ہوا تھا مدیہ پردیش میں آسف نام کا لڑکا ساکشی سے شادی کرتا ہے تو آپ نے آسف کے گھر کو ڈیمالش کر دیا بی جے پی نے دنڈوری کے کلیکٹر نے ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ انٹی نیشنل ہے شادی کرنے انٹی نے گھر توڑا دیا آپ نے اس کے باپ سنیے نہیں نہیں سنیے کیا سردی نویسی نے ایسا کیا یہاں پر کچھ کہ یہاں کی سرکار میں ہم نے کچھ کیا یہاں پر ہم تو کمزور اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے اس کو unequally without ifs and buts کنڈیم کیا ہے اب آپ بولیں گے نہیں آپ کیامرا لگاتے ہیں ہم بولیں کیوں بولیں بھائی ہم ہم جب بولنا ہے بولیں گے برابر ہم کسی کے ڈکٹارٹس پر نہیں چلنے والے ہیں ہم کسی کی کٹ پتلی نہیں ہے مانا اس بات کو مانا پر بیرسٹر رویسی اس بات کو تو کہیں گے نا کہ تو رونگز ڈونٹ میں کر آئے ہم کہاں آپ سننیے جب یہاں کی بات تو آپ نے مدی پردیش کی بات کری نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں مدی پردیش میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو وہاں پر تو بچی کو جبلپور کوٹ میں جا کر کہنا پڑا کہ مجھے پروٹیکشن دو میرے ہزوینڈ کے گھر کو توڑ دیا گیا کیا یہاں پر کوئی سرکار کی طرف سے یا ہم نے کہا کہ اس بچی کے گھر کو توڑ دو نویڈا میں ایک تیرہ سال کی مسلم لڑکی کو ایک انیس سال کا غیر مسلم لڑکا اس پر سیکشولی اسال کرتا ہے وشوہ ہندو پریشونیز ایک دھرنا دیتے اور اس بچے کو چھڑا لیتے ہم نے کچھ دھرنا کیا ہم تو کنڈیم کیے ہم نے تو کنڈیم کیا سر آپ کو بھی آشیری ہوتا ہے آج کل گیس پرائیسز بڑھ جاتی ہیں اور اس طرح سے ویروت نہیں ہوتا ہے آپ اس کو کیسے لیتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ دیشکرپدان منتری نریندر موڈی کو معلوم کہ میرا جو اوٹر مجھے ستہ میں لائے میں جب تک نفرت کی راجنیتی کرتے رہوں گا اور ان کو نفرت کی پڑی کھلاتا رہوں گا پچاس روپے کیا آپ ہزار روپے کر دیجئے وہ خبول کر لے گا اس کو دیشکرپدان منتری کو معلوم کہ میرا کوئی پولٹیکل نقصان ہونے والا نہیں ہے میں جب تک نفرت کی پڑی کھلاتا رہوں گا وہ کھلاتے رہیں پچاس روپے ہو لے گا مڑی دی پچاس روپے کیا ہزار روپے کریے مگر نفرت کی راجنیتی مت چھوڑی آپ امید کرتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا پھر آخر پرشن یہ ہے کہ آپ کو لوگ مارڈن ڈیٹ جنا آدھونی کیوں کا جنا کہنے لگے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ دیکھئے جو چار مرتبہ کے ایمپی ہے دو مرتبہ کا ارسوائل آندھا پردیش کا میں ویدائے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت مرتبہ اور الیکشن جیتوں گا ایمپی بنتا رہوں گا میں اللہ کے نام پر بھارت کے سمیدان پر عوت لیا ہوں اتنے بے شرم لوگ ہیں جھوٹ کی انتہا کر دیتے ہیں یہ اڈوانی جو جا کر جنا کی تعریف کیے تھے آپ نے ان کو کیا کیا دیا پتمہ بھوشن دیا شرم نہیں آتی دینے کی لڈوانی کو جس نے جنا کی تعریف کی تھی کتاب میں لکھا تھا اور جس مقام پر آپ اور ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے جنا کو تھکرایا تھا اور مجھے ان سے وفاداری کے سرٹیفیکٹ کی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پکارتے رہے پاگل بہت ہیں دنیا میں پاگلوں کی طرح پکارتے رہے ان کو سائکیٹریس کی ضرورت ہے اس طرح کی بولنے والوں کو جی ختم کرنا چاہوں گا بس ایک پرشن ہے سلسلیہ کی شروعات بلڈوزر سے ہوئی اور بلڈوزر سے بات ہوتی ہوتی آپ کے کیمرے تک آ گئی ہے اور بیچ میں لاؤڈ سپیکر کا بھی مسئلہ کیمرہ آپ لگوا کر کے دنگیں روکیں گے آپ کیوں نہیں دنگیں روکنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے کیمرہ تو ہمارے پاس ہے نہیں نہیں آپ کا کیمرہ آپ کا کیمرہ جو ہے سچائی کو دکھائے گا تو دنگیں ہی نہیں ہوں گے میں نے آپ سے ٹوئنٹی فور کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی جو برادری ہے ماشاءاللہ سے اگر وہ کیمرہ پورا دکھائے گی تو گرگندہ ہی دنگا ہی نہ ہو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اور درگاہ اور مندر کے اوپر جو کوئی بھی ریلیجس پوسیشن جائے گا چاہے رام نومی کا ہو ہنمان جہنتی کا ہو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گنیش شطورتی کا ہو یا بنال کا ہو یا کوئی بھی ریلیجس پوسیشن ہو درگاہ پوسیشن ہو جب جائے گا ریلیجس پسام میں چاہے مسجد اور درگا ہو لگائیے کیمرہ ہائی ریزولوشن کیمرہ لگائیے اور فیس بک پر لائف تلکاس کری اب جلوز جائے گا تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ پھتر کون پھیکتا ہے کون پھتر باز ہے کس کے ہاتھ میں تلوار ہے کون ڈی جے کے ذریعے گانے لگاتا ہے ایک سمودائے کے خلاف بری بات کیا ہے اس میں بری بات کیا ہے اچھی بات ہے نا ہم تو پروکٹ تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے لگائیے کیمرہ پوری دنیا دیکھے گی اور ہم لگوا رہے ہیں ہدراباد میں ہم تو ہماری بات سن رہے ہیں لوگ لگوا رہے ہیں ہر جگہ لگوائیں گے آپ کے تقریروں میں اب کیمرہ لگاؤ ہاں بلکل لگائیے کیمرہ لگائیے کیونکہ جب پولیس ہمیشہ مسلمانوں پر دنگائی کا الزام پھتر بازی کا الزام اب بتائیے وسیم شیخ مدیہ پردیش کا جس کے ہاتھ کٹے میں وہ پھتر پھیکے گا آپ نے اس دکان کو توڑ دیا پھتر پھیکے جس کے ہاتھ کٹے پھتر پھیکے گا وہ بے شرمی سی حد کر دیا آپ نے انسانیت نام کی کوئی چیزی نہیں رہی تو آپ لگائیں گے کیمرہ بری بات کیا ہے ہائی ریزولیشن کیمرہ ہوگا اور اتنا ایسا کیمرہ لگائے گا کہ صورت دکھے گی چہرہ دکھے گا کون چور ہے کون بدماش ہے کس کی ہاتھ میں تلوار ہے کس کی ہاتھ میں پھتر ہے اور پولیس کی موجودگی میں معلوم ہو جائے گا پولیس کی موجودگی میں پھتر پھیکا گیا تو مہاشئی کی پولیس والوں کا بھی رول معلوم ہو جائے گا اور فیس بک ہے آپ فیس بک پہ لائف کر دیجئے اس کو جلوس جب جائے گا کوئی بھی جلوس کا بھی جلوس ہو کسی سمودائے کا ہو ٹوٹر پر آپ اس کو کر دیجئے لائف کر دیجئے کوئی بوری بات نہیں ہے